بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے سب کو السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ آج کا ولاگ اس بیس پہ ہے کہ میں تہلیاں والا جہلم سے لالا موسیٰ کوٹلا قاسمہ جا رہا ہوں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویو شیئر کروں تھوڑا سا راستے کا اور تھوڑا ادھر پہنچ کر آج ماشاءاللہ بہت پیاری ابھی دوب نکلی ہوئی ہے جی تو اس لئے میں نے سوچا چلو تھوڑا سا راستے کا کیونکہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں میں ویڈیو بنا سکتا کیونکہ ادھر جہلم سے لالا موسیٰ تو بہت سفر بن جاتا ہے تو یہی صرف ویڈیو بنائیں تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑی سی راستے کی بناؤں گا اور تھوڑی سی ادھر جا کر ہم یہ سرائی علم گیر پہنچے ہیں یہ کھانیاں مریشی منڈی ہیں ہم کھانیاں کراس کر رہے ہیں یہ اب ہم لالا موسیٰ پہنچ چکے ہیں اور ادھر سے ہم یو تن لے کر تو پھر سبز منڈی کے پاس سے پھر لیف سائیڈ پہ ہم نے تن لے کر اس روڑ پہ جانا ہے ابھی ہم نے شیشے نچے کی ہوئے تو بہت زیادہ شہر آ رہا ہے شاید آپ اس طرح کو ہو رہے ہو تو یہ سبز منڈی ہے جی سبزی منڈی جیسے کہتے ہیں لالا موسیٰ کی ادھر سے ہم نے اب اس روڑ پہ جانا ہے یہ روڑ آگے دینگا جو المشہور دینگا جیسے بولتے ہیں اس سائیڈ پہ آگے یہ روڑ سیرا جاتا ہے اسی روڑ پہ کوٹلا قاسم ہاں بھی ہے یہ دیکھیں یہ جو سبزی منڈی ہے ادھر بہت راشت ہوتا ہے ادھر ہر وقت بہت زیادہ راشت ہوتا ہے کیونکہ منڈی ہے اسی وجہ سے کوٹلا قاسم ہاں کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں یہ ستاف پالونی ہے دگری کالج کی ساتھ کی دگری کالج کا اختیار شروع ہو جاتا ہے یہ دگری کالج ہے جو آج کال کرونا کی وجہ سے بند ہے آپ سب کو بتایا کرونا کی وجہ سے سب تعلیمی دارے آج کال بند ہیں جی یہ لالا موسیٰ کا دگری کالج فار بوائز جو کوٹلا قاسم ہاں میں موجود ہے یہ فیڈ آفس ہے کوٹلا قاسم ہاں کا فیڈ آفس کے سامنے بلکل بھاٹک ہے جدر مین آبادی ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر مین آبادی ہے لیکن ہم نے آبادی کی طرف نہیں جانا ہم نے سیدھا یہ ڈنگر روڈ پہ یہ دہنا ہے جو ڈنگر کی طرف جاتا ہے اور اس روڈ پہ ہی چھوٹا سا ڈیرہ کہلے یا خویلی ہے جدر کا آپ کو میں نے ویو کرانا ہے یہ سامنے ہے جی یہ ہے جی ادھر ہم پہنچ آئے ہیں یہ دیکھیں جی ادھر انہوں نے تھوڑے سے جانوار رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ جانوار نہیں ہے ان کے پاس تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ جی انہوں نے مرگیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور مرگیں بھی رکھے ہوئے ہیں میں نے تو بائی صاحب سے کہہ کہ باہر دوب میں ان کالے مرگیں ذرا ان کی ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھیں خرگوش بھی ہیں جی ان کے پاس خرگوش بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ایک وہ آپ کو پہلے دکھایا ہے ایک یہ بھی ہوگا ہے یہ مجھے تو اتنا پتہ نہیں ان کا یہ جو شوق رکھتے ہیں ان کو ہی پتہ کہ یہ کون سی نسل ہے اور کس قسم کا ہے یہ ایک اور بھی یا ادھر یہ بھی دیکھیں جی یہ ادھر آئے ہوئے ہیں جی اویلی میں تو اسی بانے میں نے کہایا چلو مسواکے بھی ادھر سے گھٹھی کر لیں تو شیشم کی مسواک سنے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو یہ بھائی صاحب کو کہا کہ کچھ مسواکے تیار کر دیں یہ کچھ تیار ہوئی ہے کچھ ہم تیار کر رہے ہیں مسواک کا پتہ آپ کو بہت فائدہ ہے سنت ہے تو یہ مسواکے تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی سبحان اللہ جی اللہ کی قدرت دیکھیں جی سبحان اللہ کتنا پیارا یہ مور ہے ادھر مور بھی تھے لیکن یہ میری غیر موجودگی میں ویڈیو بنائی گئی ہے میں ادھر موجود نہیں تھا یہ انہوں نے ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کی یہ تھا آج کا ویڈاگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی